موسیقی بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے آپ نظر ڈالیں گے خوامی اور بین الاقوامی خبروں پر سٹیٹ انویسٹیکشن ایجنسی ایس آئی اے نے جمعہ کی صبح وادیہ کشمی کے مختلف ازلامے کئی مقامات پر چھاپے مارے یہ چھاپے ملٹنسی فنڈنگ کے ایک کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں ذریعہ نے بتایا کہ ایس آئی اے نے پولیس اور سی آر پی آئی فہلکاروں کی مدد سے جمعہ کی صبح کشمی کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے ملٹنسی فنڈنگ کے ایک کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ چھاپے انتناک پولواما اور دیگر ازلامیں مارے جا رہے ہیں تاہم فیل وقت کسی گرفتاری یا زبطی کی کوئی اطلاع نہیں ہے راجستان میں پچیس نومبر کو ہونے والے آئندہ ایس ایملی عام انتخابات میں حکمران کانگریز آپوزیشن بھارت کے جنتہ پارٹی بی جے پی اور مختلف سیاسی جماعتوں سمیت اٹھارہ سو پچی اتر امیدوار انتخابی میدان میں شرکت کر رہی ہیں چیف الیکٹورل آفیسر پروین گپتا نے کہا ہے کہ ایس ایملی عام انتخابات دو ہزار تیویس میں دو سو ایس ایملی حلقوں کے لیے نامزدگی واپس لینے کے بعد اب اٹھارہ سو پچی اتر امیدوار میدان میں ہیں ان میں سولہ سو بیانوے مرد جبکہ ایک سو تیریس سی خواتین امیدوار شامل ہیں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل تیس ایس ای اکٹوبر سے شروع ہوا تھا اور چھ نومبر تک دو سو ایس ایملی حلقوں کے لیے دو ہزار چیس سو پانچ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے کاغذات نامزدگی کی جانس پرتال سات نومبر کو ہوئی تھی جس میں دو سو چالیس کاغذات نامزدگی مسترے اور دو ہزار تین سو پین سچ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست پائے گئے ہیں ان میں سے چار سو نوود امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد اب اٹھارہ سو پچی اتر امیدوار انتخابی میدان میں خسمت آزمائی کر رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ اٹھارہ امیدوار جیپور کے جھونٹ وارا اسمیلی حلقے سے جبکہ سب سے کم تین امیدوار دو سازلے کے لال سوٹ سے الیکشن لڑے ہیں انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی تین دسمبر کو ہوگی جبکہ مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سخت ہوگا بارشوں سے ریاست امیل نادو میں سیلاب کی صورتحال دیکھی جا رہی ہیں شبال مشرقی مونسون کے اثر اور رسوق کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں گدشتہ دو دنوں سے موصلہ دھار بارش ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں کئی حصوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہیں بارش کا پانی نشبی علاقوں میں داخل ہو گیا ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے کوئم بطور، ترور، مدورائی، تھینی اور ڈنڈگل ازلا میں موصلہ دھار بارش ہوئی نیل گری، زلے کے پانچ تعلقہ بارش کی وجہ سے زیرے آب آ گئے ہیں دوسری طرف ہندوستان کے محکم موسمیات نے پیش گوئی کی ہیں کہ جمعہ کو ریاست کے بارہ ازلامی گرہ جو چمک کے ساتھ تیز بارش ہونے کا امکان ہے تھانجوبر، تھرور، ناغا پٹنم، میلا تھورائی، پیڑڈو کوٹائی، سیوہ گنگئی، رامنات پرم، ویردھو نگر، تھوڈکوڑی، تھینکاسی، تیل نورگی، کنیا کماری اور دگر مخامات پر شدید بارش کا امکان ہے دوسری جانب موصلہ دھار بارش کے پیش نظر ریاست کے دو ازلامی سکولوں میں تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے قرائیکل، تھرور، زلے کی پوڑڈوچیری میں سکول آج سے بند رہیں گے بارش کے باعث کئی ٹرینیں منسوک کر دی گئیں نیل گری، ماؤنٹین، ریلوے کے کلر اور کنور حصوں کے درمیان پرٹری پر لینڈ سلائڈنگ اور گرنے والے درختوں کی وجہ سے ان راستوں پر ٹرین خدمات سولہ نومبر تک منسوک کر دی گئیں ہیں سپریم کوٹ نہیں جماعہ کو مرکز اور ریاستوں سے کہاں ہیں کہ وہ دیلی کے خومی راجدانی انسی آر علاقے میں ہوا کے میار کو بہتر بنانے کے لیے طویل مدتی اقدامات کریں ہیں جسٹریس سنجاکیشن کول، جسٹریس سودانشو، دھولیا اور جسٹریس احسان الدین امانولا کی بینچ نے کہاں ہیں کہ وہ لوگوں کو آلودگی سے متاثر نہیں ہونے دے سکتی بینچ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کھیت میں آگ لگانے پرالی جلانے کو روکا جائے اور پنجاب میں چانول کو اہم فصل کے طور پر تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں چانول کی جگہ دوسری فصلے لگانے کے متبادل تلاش کیے جائیں بینچ کی سربرائی کر رہا ہے جسٹریس کول نے دارالحکومت اور آس پاس کے علاقوں میں پوری بارش پر غور کرتے ہوئے کہا بھگوانے لوگوں کی پرارت ناز سنی اور مداخلت کی بینچ نے اٹارنی جنرل آر ونکٹ رومنی اور مختلف ریاستی حکومتوں کی نمائندگی کرنے والے وکلا سے کہا کہ سرکاری اہلکار میچنگ کر رہے ہیں لیکن دارالحکومت میں وضائی آلودگی کے پیش نظر زمینی سطح پر کچھ نہیں کیا جا رہا ہے بینچ نے حیرانگی سے کہا ہے کہ جب عدالت مداخلت کرتی ہیں تب ہی معاملات آگے کیوں بڑھتے ہیں دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں پوری رات کی بارش کے بارے میں عدالت نے کہا لوگوں کو صرف پرارت نہ کرنی چاہیے کبھی ہوا آ کر مدد کرتی ہیں اور کبھی کبھی بارش ہوتی ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ کھیت میں آگ لگانے کے معاملے میں مخدمہ درس کرنا کوئی حل نہیں ہے اس کا طریقہ مالی راحت ہونی چاہیے جس میں کچھ مرات شامل ہوں خومی دے ہی طرز زندگی مشن نے کشمیر کے ترال علاقے میں محکمہ زراد کے تاؤن سے علاقے میں سبزیوں کی پیداوار بڑھانے اور مخامی خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پولی ہاؤزز خائم کیے ہیں جس کی مدد سے ان خواتین کو روزگار کمانی میں آسانی پیدا ہوئی ہیں حکام کے مطابق این آر ایل ایم نے محکمہ زراد کے ساتھ مل کر ترال کی ڈائیور اور آری گام نامی علاقوں سے پولی ہاؤزز خائم کیے ہیں جہاں مختلف قسم کی سبزیاں مخامی خواتین کے ایک گروپ کے ذریعے کاشت کی جا رہی ہیں عہدداروں نے اسے علاقے میں سبزیوں کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پراہم کرنے کے جانب ایک بڑا خدم خرار دیا ہے موسیقی ہاؤزنگ اور شہری امور کی وزارت کے جانب سے چھے سے بارہ نومبر تک منانے والی مہم سوچ دیوالی کے پیش نظر مینسپل کمیٹی ترال کشمیر نے ترال علاقے کی پندیت کولونی میں صفائی سترائی کو یقینی بنایا ہے ایک اور ادار کے مطابق ترال کے پندیت علاقوں میں منسپل کمیٹی کرمچاریوں نے صفائی عمل میں لائی گئی جبکہ مندیروں کے آس پاس بھی کورا کرکٹ ہٹا لیا گیا ہے اس کے علاوہ کمیٹی کے جانب سے ان علاقوں میں لائٹس بھی لگائی گئی ہیں عالمی یوم اردو کی مناسبت سے جمعیرات کو سری نگر میں انجمن اردو صحافت جمعہ کشمیر کے جانب سے ایک باوے خار تخریب کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت سینئر صحافی یوسف جمیل نے کی اس تخریب میں تجربہ کار اور عامل صحافیوں عدیبوں خلم کاروں اور دیگر شخصیات نے شرکت کی اس دوران مخرری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو صحافت سے وابستہ عامل صحافیوں اور آنے والے صحافیوں کو جدید تخاظوں کے این مطابق اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں صحافت کے تخاظیں تیز رفتاری کے ساتھ بدل رہے ہیں ایسے میں عامل صحافیوں خاص طور پر اردو صحافت سے وابستہ عامل صحافیوں کو صلاحیت سازی کے سانچے میں خود کو ڈال کر مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حل تلاش کرنا ہوگا ترکی کی طرف سے غزہ کی پٹی کے لیے بھیجی جانے والی آپ تک کی سب سے بڑی صحیحت امداد لے کر جمعہ کوئی ایک جہاز روانہ ہوا ترک وزیر صحیحت فرہتین کوکانی یہ اطلاع دی ہیں کوکانی توشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہاں ہے کہ ایک خوشک کارگو جہاز جس میں ایک آون کنٹینرز تیبی سامان اور جنریٹر اور بیس مکمل لیز ایمبولینسز لے کر مغربی صبح ازمیر کی ایل سینگ تک کی بندرگاہ سے روانہ ہوا انہوں نے کہا کہ امدادی جہاز کی مصر کی الاریش بندرگاہ پر ہفتے کے روز آمد متوقع ہیں وزیر نے کہا کہ پانچ سو ٹن امدادی سامان میں آپریٹنگ تیٹر اور انتہائی نگرداش کے یونٹ والے فیلڈ اسپطالوں کے ساتھ ان اسپطالوں میں استعمال ہونے والی عدویات اور طبی اشیاں شامل ہیں کوکانی کہا کہ مطالقہ فیلڈ اسپطال اور ایمبولینس غزہ میں یا مصر غزہ سرحت کے خریب ترین مخامات پر تائینات کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر مصری وزارت سہت کے ساتھ ضروری ہم آہنگی جاری ہیں انہوں نے کہا کہ ترکی اس سے قبل سہت کا سامان لے کر آٹھ کارگو تیارے غزہ بھیج چکا ہیں اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈلائنس پر کانگریس پارٹی کا اخلیتوں کے لیے ڈیکلیریشن ناقص اخلیتوں سے مطالق کانگریس اور بی جی پی کا ایک ہی نظریاں اخلیتوں کو بی سی تسلیم کرنے پر اخلیتیں خصوصی موقع سے ہوں گی محروف وزیر کے ایٹیانی کانگریس پر کی سخت تنقید کانگریس جھوٹ بول کر اقتدار میں آنے کی کر رہی ہے سادش سیدھی پیٹ میں کانگریس قائدین کی بی آرس میشہ ملیت کے موقع پر وزیر حریش راو کا خطاب نرسہ پور کی ترقی کے لیے بی آرس امیدوار کی کامیاں بھی ضروری سنیتہ مہیندہ ریڈی کے پرچے نامزدگی ریالی سے وزیر حریش راو کا خطاب نظامبار تربن سے بی آرس امیدوار گنیش گفتہ کا پرچے نامزدگی داخل کے کبیتہ کی خیالت میں سینکڑوں پارٹی کارپنوں کی بائیک ریالی راج اندر نگر می کانگریس اور بی جے پی کو لگا زبردست دچھٹکا کاؤنسلرز اوشہ رانی اور بیا نیل کی بی آرس میشہ ملیت رکنے سے بھی پرکاش گوڑنے کیا خیر مغدم کشمیر کے کئی علاقوں میں ایس آئیے کے چھاپیں عزقریت پسندی کو فروغ دینے کے لیے پانڈنگ کے خلاف کاروائی تیمین لارو میں باری سے سہلا بھی صورتحال عام زندگی مفلوط کئی مخامات پر لینڈ سلائڈنگ نشے بھی لاکھوں میں پانی داخل ٹرین خدمات سولہ نومبر تک منصور تیلنگان ایکسپریس میں تلحال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی اب اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی